موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں سیویلینز کا ٹرائل کل ادم قرار دے دیا عدالت میں فیصلہ چار ایک کی اکثریت سے سنایا گیا فیصلے میں سیکشن ٹو ڈی ون کو غیر آئینی قرار دے دیا گیا سائفر کیس چیئرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم آئی چیئرمن تحریک انصاف کا کہنا تھا کہ یہ جھوٹا من گھڑت اور سیاسی انتقام پر مبنی کیس ہے اپنی بے گناہی ثابت کروں گا اسلام آباد ہائیکون نواز شریف کی نیاب ریفرنسز میں سزا کے خلاف اپیلیں بحال کرنے کی درخواست نواز شریف کا کہنا ہے کہ اپیلوں کو بحال کر کے میریٹ پر دلائل سننے کے بعد فیصلہ کیا جائے طبی بنیاد پر عدالت کے سامنے پیش نہیں ہو سکا تھا نگرہ حکومت آئی ایم ایف کی کڑی شرط پوری کرنے کے لیے تیار آئی ایم ایف کی شرط کو مد نظر رکھتے ہوئے گیس قیمتوں میں اضافہ کیا جائے گا قیمتوں میں اضافہ کا اطلاق یا کم اکتوبر سے ہو سکتا ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینید میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینید کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینید میں سٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and peer visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن سپریم کورٹ نے محفوظ شدہ فیصلہ سناتے ہوئے فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل کو کل ادم قرار دے دیا مزید جانیں گے سپورٹ میں سپریم کورٹ نے محفوظ شدہ فیصلہ سناتے ہوئے فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل کو کل ادم قرار دے دیا جسٹس اجازل حسن نے مختصر فیصلہ پڑھ کر سنایا عدالت میں فیصلہ چار ایک کی اکثریت سے سنایا گیا جس میں جسٹس یحیہ آفریدی نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا فیصلے میں سیکشن 2D1 کو غیر آئینی قرار دیا گیا سپریم کورٹ کے جسٹس ایجاز الحسن کی سربراہی میں پانچ رکھنی لارجر بینچ نے سمات کی جسٹس منیب اختر، جسٹس یحیہ آفریدی، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس آئیشہ ملک بھی بینچ میں شامل ہیں فیصلے میں کہا گیا ہے کہ فوجی عدالتوں میں شہریوں کا ٹرائل نہیں کیا جا سکتا 9 مائی کے 103 ملزمان کا ٹرائل کرمینل کورٹ میں ہی چل سکتا ہے سمات کے آغاز میں وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ عدالت میں یقین دہانی کروانے کے باوجود فوجی عدالتوں نے سیویلین کا ٹرائل شروع کر دیا جس پر جسٹس ایجاز الحسن نے کہا کہ ہمیں اس بارے میں معلوم ہیں ہم پہلے اٹارنی جرنل کو سن لیتے ہیں دورانے سمات اٹارنی جرنل عثمان منصور نے عدالت کو بتایا کہ آئین کے آرٹیکل 10 اے کے تمام تقائزیں پورے ہوں گے ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ میں بھی اپیلیں آئیں گی دلائل میں مختلف عدالتی فیصلوں کے مندرجات کا حوالہ بھی دوں گا ممنوع علاقوں اور امارات پر حملہ بھی ملیٹری عدالتوں میں جا سکتا ہے جس پہ چیف جسٹس نے اس تفسار کیا کہ دہشتگردوں کا ٹرائل کرنے کے لیے آئینی ترمیم ضروری تھی عام شہریوں کے لیے نہیں میں آپ کے دلائل کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں عدالت نے نو متفارق درخواستیں واپس نینی کی بنیاد پر مسترد کر دیں جبکہ عدالت نے پوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل سے مطالق کیس میں فیصلہ محفوظ کر لیا گزشنا سمات پر اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ کو یقین دھیانی کروائی تھی کہ عدالت کو آگاہ کیے بغیر ٹرائل شروع نہیں ہوگا اٹارنی جنرل کی یقین دھیانی کو سپریم کورٹ نے تین اگس کی سمات کے تحریری حکم نامی میں شامل کیا تھا سائفر گمشدگی کیس میں عمران خان شاہ محمود کوریشی پر فرد جرم آئیت سائفر کیس کی سمات میں عمران خان اور شاہ محمود کوریشی نے سہت جرم سے انکار کیا مزید احوال اس رپورٹ نے خصوصی عدالت نے سائفر گمشدگی کیس میں چیرمن تحریک انصاف عمران خان پر فرد جرم آئیت کر دی چیرمن پی ٹی آئی نے فرد جرم سہت سے انکار کرتے ہوئے موقع پر اختیار کیا کہ یہ جھوٹا منگھڑک اور سیاسے انتقام پر مبنی کیس ہے بے گناہی ثابت کروں گا سابق وزیر خارجہ اور پی ٹی آئی کے رہنما شاہ محمود کوریشی نے بھی فرد جرم سہت سے انکار کر دیا عدالت نے نوٹس جاری کرتے ہوئے ستائیس اکتوبر کو سرکاری گباہان کو طلب کر دیا آفیشل سیکرٹ ایک کے تحت خصوصی عدالت کے جج ابو الحسناد ذلکرنین نے اڈیالا جے میں سائفر کیس کی سمات کی عدالت نے چیئرمن پی ٹی آئی کی فرد جرم آئید نہ کرنے کی درخواست مسترد کر دی سابق وزیر خارجہ شاہ محمود کوریشی پر بھی فرد جرم آئید کر دی گئی چیئرمن پی ٹی آئی نے جیسے مکانے میں کہا کہ قوم کو مبارک ہو منڈیلا واپس آ گیا ہے عدالت نے شاہ محمود کوریشی سے اس تفسار کیا کہ چار پائی مل گئی جس پر انہوں نے جواب دیا کہ جی مل گئی عدالت نے چیئرمن پی ٹی آئی کو سائیکل پر رہم کرنے کی درخواست منظور کر لی کیس کی سمات میں وہ کلاہ صفائی نے فرد جرم کاروائی روکنے کی درخواست طائر کی تھی جبکہ پروسیکیوٹر شاہ خاور نے درخواست کی مخالفت کی پروسیکیوٹر شاہ خاور نے موقف اختیار کیا کہ یہ تاخیری حربہ ہے آج کی کاروائی صرف فرد جرم کے لیے ہے درخواست خارج اور فرد جرم آئید کی جائے گزشتہ تاریخ پر چولان نقول تقسیم کر کے فرد جرم کے لیے آج کی تاریخ مقرر کی گئی تھی چیون پی ٹی آئی اور شاہ محمود قراشی نے نقول وصول کر کے دستخط بھی کر دیئے تھے سائیفر کیس کی سماعت کے موقع پر اڈیالا جیل کے باہر سیکیورٹی کے انتہائی سخت اقدامات کیے گئے نون لیگ کے قائد نواز شریف نے دو نیب ریفرنسز ایون فیل اور الازیزیہ میں سزا کے خلاف اپیلیں بحال کرنے کی متفارق درخواستیں دائر کر دی عدالت نے ادم پیروی پر دونوں اپیلیں خارج کر دی تھی مزید تفصیلات اس سپورٹ میں نون لیگ کے قائد نواز شریف نے دو نیب ریفرنسز ایون فیل اور الازیزیہ میں سزا کے خلاف اپیلیں بحال کرنے کی متفارق درخواستیں دائر کر دی عدالت نے ادم پیروی پر دونوں اپیلیں خارج کر دی تھی سابق وزیر آزم نواز شریف نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست نے دائل کرتے ہوئے کہا کہ اپیلوں کو بحال کر کے میریٹ پر دلائل سننے کے بعد فیصلہ کیا جائے درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ اگرچہ نواز شریف ابھی بھی مکمل طور پر صحتیاب نہیں مگر چونکہ ملک کو معاشی مشکلات کا سامنا ہے اس لیے انہوں نے ملک واپس آنے کا فیصلہ کیا زمانت کا کبھی غلط استعمال نہیں کیا طبی بنیاد پر عدالت کے سامنے پیش نہیں ہو سکا تھا میڈیکل رپورٹس مستقل بنیادوں پر لاہور ہائی کورٹ جمع ہوتی رہی ہے انہوں نے موقف اختیار کیا کہ اگرچہ میں ابھی تک بیماری سے مکمل ریکاور نہیں ہوا لیکن ملک کے بتر معاشی حالات کو دیکھ کر واپس آنے کا فیصلہ کیا ایون فیل ریفرنس میں احتساب عدالت نے 6 جولائی 2018 کو غیر حاضری میں سزا سنائی اس وقت میری اہلیہ لندن میں زیر علاج اور وینٹی لیٹر پر دیں پیصلہ سنانے کے اعلان میں تاخیر کی استعداد کی تھی جو منظور نہ ہوئی سزا کا پیصلہ غیر حاضری میں سنایا گیا تو پاکستان واپس آ کر جیل کا سامنا کیا اور اپیلیں دائر کی نواز شریف کا کہنا تھا کہ ایون فیل ریفرنس میں میرے شریف ملزمان مریم نواز اور کیپٹن سفتر کی سزا کل ادم قرار دے کر بری کیا گیا میرے پیش نہ ہونے کے باعث اپیل ادم پیروی پر خارج ہوئی عدالت نے کہا کہ جب سرنڈر کریں یا پکڑے جائیں تو اپیل دوبارہ دائر کر سکتے ہیں جان بوچ کر نہیں صحت کی خرابی کے باعث اپیلوں کی پیروی کے لیے حاضر نہ ہو سکے نواز شریف نے زمانت کی ریایت کا غلط استعمال نہیں کیا عالمی مالیاتی فنڈ کی شرط پر گھرے لو گیس آرفین پر دوہرہ بوش ڈالنے کی تیاری مکمل کر لی گئی گیس کی قیمتوں میں زاپے کی منظوری آج دی جائے گی مزید جانیں گے سپورٹ میں عالمی مالیاتی فنڈ کی شرط پر گھرے لو گیس آرفین پر دوہرہ بوش ڈالنے کی تیاری مکمل کر لی گئی گیس کی قیمتوں میں زاپے کی منظوری آج دی جائے گی میڈے ریپورٹ کے مطابق آئی ایم ایف کی شرط کو مدنظر رکھتے ہوئے گیس قیمتوں میں زاپہ کیا جائے گا گھرے لو سارفین سمیت سنتی سارفین کے لیے بھی گیس قیمتوں میں زاپہ کیا جائے گا تفصیلات کے مطابق نگرہ وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج شام طلب کر لیا گیا ذرائے نے بتایا ہے کہ ای سی سی اجلاس میں تین نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا گیس کی قیمتیں بڑھانے کی سمری آج اقتصادی رابطہ کمیٹی اجلاس میں پیش کی جائے گی خیال رہے گیس ٹیرپ ایک سو تیرانوے فیصد تک بڑھانے اور گھرے لو سارفین کے لیے گیس ایک سو بہتر فیصد تک مہنگی کرنے کی تجویز دی ہے ذرائقہ کہنا تھا کہ ای سی سی اجلاس میں دس لاکھ میٹرک ٹن گندم درامت کی اجازت دیے جانے کا امکان ہے اور ایرہ کے لیے اٹھالیس کروڑ چالیس لاکھ روپے کی تیکنیکی زمنی گرانٹ کی منظوری متوقع ہے پروٹیکٹڈ سارفین کے لیے فکسد مہانہ چارجز دس سے بڑھا کر چار سو روپے برامدی انڈسٹریز ٹیریف نو سو پچاس روپے ایکسپورٹ انڈسٹریز ٹیریف دو ہزار پچاس روپے سی این جی کے لیے گیس قیمت دو ہزار پانس سو پچانوے روپے پی ایم ایم بی ٹی او بڑھانے کی تجویز ہے مہانہ دو سو کیوبک میٹر سے زائد استعمال پر فکسد چارجز ایک ہزار پانس سو چالیس روپے بڑھانے کی تجویز دی گئی ہے جبکہ بجلی کارخانوں اور تندوروں کے لیے گیس قیمت برقرار رکھنے کی تجویز ہے قیمتوں میں اضافہ کا اطلاق یکم اکتوبر سے ہو سکتا ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد موسیقی